ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ سبی کے ساتھ بہت ہی یونیک اور بہت ہی آسان طریقہ شیئر کرنے چاہ رہی ہو آج ہم کوکر میں مٹر کلاؤ بنانے چاہ رہے ہیں مٹر کلاؤ تو ہر کسی کو پسند ہے آج کل سردیوں کا موسم ہے بہت زیادہ مٹر مارکٹ میں ایویلیبل ہے تو آپ میری اس مٹر کلاؤ کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرے گا اگر آپ خاص طور سے کالر سٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ خوستل میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ انگریڈینٹس ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کیس میں اس مٹر کلاؤ کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا سو لیٹس گٹ سٹارٹے مٹر کلاؤ بنانے کے لیے میں نے ون ٹی سپون سوف لے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے دھنیا لے لیا ہے اور ایک سمال سائز کی پیاس کو میں نے ایسے چار پیس میں کٹ کلیا ہے اب ہم اس کا جلدی سے ایک سمودھ سا پیسٹ پنا لیں گے میں نے اسے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی ہم ڈالیں گے اور اس طریقے کا پیسٹ بنا لیں گے اب ہم نے کوکر لے لیا ہے کوکر میں ہم دیسی گی گرم کریں گے ہم 2 ٹی سپون دیسی گی کا یوز کرنا ہے آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون زیرا زیرا جب تھوڑا سا سپلٹر کرنے لگے گا پھر ہم اس میں ایک ڈال دیں گے سٹار پھول اس سے پہلے والا گلتی سے گر گیا تھا میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی اس لئے میں نے دوبارہ ڈالا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک تیز پتہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑی الائچی جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس پیسٹ کو ہم اس میں ڈال دیں گے فلیم ابھی ہم نے لو پر رکھا ہے پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک بار اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون جنجر گالک کا پیسٹ اگر آپ کے پاس جنجر گالک کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ سٹارٹنگ میں ہی تھوڑے سے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کے ساتھ بنا لیجے گا جب ہم پیاز اور دھنیا والا پیسٹ بنایں گے تب ہی آپ اس میں ادرک لیسن بھی ڈال سکتے ہیں اور اکھٹے پیسٹ بنا سکتے ہیں اب ہم اسے دو منٹ کے لیے تھوڑا سا بھونیں گے اور اس میں مٹر ڈال دیں گے میں نے ایک کپ ہری مٹر ڈال دیا ہے مٹر ڈالنے کے باد آپ اس میں اپنے زائکے کے اکورڈنگ نمک ڈال دیجے نمک ڈالنے کے باد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پانی اب ہم اسے ایک بار اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے تاکہ سبھی چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ہمیں مسالے کو بلکل نہیں بھوننا ہے کچھ محنت نہیں کرنی ہے اب ہم اس میں سوک کیا ہوا چاوڑ ڈال دیں گے ضروری نہیں ہے کہ اب اس میں سوک کیا ہوا ہی چاوڑ ڈالیں آپ چاوڑ کو انسٹینٹلی بواش کریے اور ڈیریکٹلی کوکر میں ڈال دیجے ہمیں مٹر کو بھی نہیں گلانا ہے ہمیں چاوڑ کو بھی سوک نہیں کرنا ہے بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس مٹر پلاو بنے گا چاوڑ اس طریقے سے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے میں نے اس میں آدھا کلو چاوڑ کا یوز کیا ہے چاوڑ ڈالنے کے باہد ہم ایک بار اس اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے ایک بار مکس کر لیا ہے تاکہ سبھی چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی میں نے تین کپ چاوڑ کا یوز کیا ہے اس لئے میں یہاں ساڑھے تین کپ پانی ڈالوں گی دیکھیں میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے یہ ہوا دوسرا کپ پانی یہ تھرڈ کپ پانی اور ہم تھوڑا سا آدھا کپ پانی اور ڈالیں گے مطلب ہم نے تین کپ چاوڑ میں ساڑھے تین کپ پانی کا یوز کیا ہے چاوڑ ہم نے تھوڑا سا سوک کر دیا تھا آپ چاہیں تو چاوڑ ڈائریکلی واش کریں اور ڈائریکلی ڈال دیں ایک بار اور مکس کیا ہے اس طریقے سے اور اب ہم اس کا لٹ لگا دیں گے لڈ لگا کر ہمیں سے ہائی فلیم پر صرف تین ویسل آنے تک کک کرنا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں کک کرنا ہے تین ویسل آنے کے بعد جب اس کا پریشر آٹومیٹکلی ریلیز ہو جائے گا پھر ہم اس کا لڈ ریموف کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خلا خلا ہمارا چاول بنا ہے کتنا بیترین بنا ہے بہت ہی زبدست مطر کلاو بنا ہے مطر بھی اچھے طریقے سے گل گئی ہے اور بلکل پانچ منٹ میں مطر کلاو بن کر ریڈی ہو جائے گا اور ککر میں مطر کلاو بہت ہی ایزلی بن جاتا ہے بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائیے گا اور اگر ریسپی پسند آئے تو مجھے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی ہٹ کریں ہم آپ کو پھر سے ایک بیل آئیکن ریسپی کے ساتھ ملیں گے ٹھل دن ٹھے کے بہ بائے اور ٹھانکیو فر واشنگ سادف کوپنگ سٹوڈیو